چائنہ نے انٹر کونٹیننٹل بلیسٹک مزائل کو تباہ کرنے والا انٹرسپٹر بنا لیا ہے اور آج چائنہ کی فوج نے اپنا ایک انٹر کونٹیننٹل بلیسٹک مزائل فائر کیا فائر کرنے کے بعد انٹر کونٹیننٹل بلیسٹک مزائل کو انٹرسپٹرز کی مدد سے تباہ کر دیا گیا آپ اندازہ کیجئے کہ چائنہ نے یہ ڈیولپمنٹ کس طریقے کی اچھیو کی ہے اب چائنہ کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایتمی حملہ نہیں ہوگا کوئی جو انٹر کونٹیننٹل بلیسٹک مزائل نہیں آ کر فائر ہوگا کوئی بھی بلیسٹک مزائل انٹر میڈیٹ رینج کے ہوں شارٹ رینج کے ہوں کیونکہ چائنہ نے ایک ایسا خطرنا قسم کا انٹرسپٹرز سسٹم بنا لیا ہے جو چھوٹے موٹے بلیسٹک مزائلوں کو تو کانٹر کرے گئی فضاء کے اندر اڑا کر تباہ کرے گئی ساتھ ساتھ انٹر کونٹیننٹل بلیسٹک مزائل کو بھی برباد کر دے گا آج تک تین چار ملکوں کے پاس انٹر کونٹیننٹل بلیسٹک مزائل ہے جس میں چائنہ سب سے پہلے نمبر پر رشیہ کے پاس زرکون نام کے مزائل ہے وہ بھی کلیم کرتا ہے کہ یہ انٹر کونٹیننٹل بلیسٹک مزائل ہے اگر ہم بات کریں شمالی کوریا کی تو شمالی کوریا کے پاس بھی انٹر کونٹیننٹل بلیسٹک مزائل ہے اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو امریکہ کے پاس انٹر کونٹیننٹل بلیسٹک مزائل نام کی کوئی چیز وجود نہیں جولائی کے مہینے میں یعنی اس سال جولائی کے مہینے میں امریکہ نے انٹر کونٹیننٹل بلیسٹک مزائل کا ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن چار سیکنڈ کے بعد وہ مزائل تباہ ہو گیا وہ ٹیسٹ ہی تباہ ہو گیا تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب جینل ہسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گھنٹی کے نشائم کو دبا لیں تاکہ لیٹس نوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہا خبر یہ ہے کہ امریکہ نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے پاس بلیسٹک مزائل ہوں گے ہم چائنہ کو تباہ کر دیں گے چائنہ کے خلاف گوام بیس مزائلوں سے بردی ہے لیکن امریکہ کی یہ تمام تر پرسیپشنز اب غلط ثابت ہو گئی ہیں چائنہ نے انٹر کونٹیننٹل بلیسٹک مزائل کو بھی مار گرانے کا تجربہ کر لیا ہے چائنہ نے ایک آٹھ سے نو منٹ کی ایک شارٹ ویڈیوز بھی جاری کی ہیں اور اس ویڈیوز کے اندر دکھایا یہ گیا ہے کہ چائنہ نے ایک انٹر کونٹیننٹل بلیسٹک مزائل فائر کیا فائر کرنے کے بعد وہاں اپنے انٹرسپٹر کی مدد سے اس کو تباہ کر دیا تو یوں ایک بات کلیر ہو جاتی ہے کہ چائنہ نے اپنے آپ کو اٹامک وار ہیڈ سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک سسٹم بنا ریا ہے جو کہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے اگر ہم بات کریں چائنہ کی تو چائنہ نے انٹر کونٹیننٹل بلیسٹک مزائل کا کو تباہ کرنے کے لیے اسی طرح کا ایک سسٹم دو ہزار اکیس میں بھی بنایا تھا اس وقت چائنہ کی پی ایل اے نے اعلان کیا تھا کہ ہم اس سسٹم کو اور زیادہ سوفیسٹیکیٹ کریں گے اور زیادہ آثنٹیکیٹ کریں گے تاکہ یہ سسٹم اور زیادہ ایڈوانس ہو سکے تاکہ سسٹم اور زیادہ ریزیلینٹ اور ویلینٹ ہو سکے یہ چائنہ کا ایک بہت بڑا ڈولپمنٹ ہے چائنہ بہت بڑا ایک سکسس حاصل کر چکا ہے اور امریکہ ظاہری سی بات ہے اس کو تھرٹ تو ہوگا امریکہ کے اسی تھرٹ کی وجہ سے وہ جو ہے اب اوٹ پٹھان کی کوئی چیز گوام بیس کے اوپر کرے گا یا پھر پیسیفک اوشن کے اندر یا سہود چائرسی کے ایریاز کے اندر کچھ نہ کچھ اس طرح کا کام کرے گا تاکہ چائنہ کی اٹانشن ڈائیور ٹھوڑ سکے